کہ زمانے بھر میں بہی گھر کی شان بیٹی سے مہتہ رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے یہ میں دنیا بھر میں پڑھایا اور بہت مشہور شیئر ہوا لیکن آج کے حالات پر میں نے جو دیکھا چاہین باپ جاکت پر اس کے بعد میں نے یہ چار مصرے کہے کہ زینبوں نے زینبوں نے سنگ کو پانی بنا کر رکھ دیا اگر میں بات سچی ہو تو ایک بھی شب کو خاموش نہیں رہنا چاہیے چوتھی لینگ جب آئے ابھی کوئی آپ کو ضرورت نہیں زینبوں نے ممی زینبوں نے سنگ کو پانی بنا کر رکھ دیا اور دہر کے باغوں میں ہنگامہ مچا کر رکھ دیا زینبوں نے سنگ کو پانی بنا کر رکھ دیا دہر کے باغوں میں ہنگامہ مچا کر رکھ دیا سارے توفہ چپ رہے ساباندھیاں بیٹھی رہیں تتلیوں نے ہی ترختوں کو ہلا کر رکھ دیا سارے توفہ چپ رہے ساباندھیاں بیٹھی رہیں تتلیوں نے ہی ترختوں کو ہلا کر رکھ دیا وقت بہت کم ہے لیکن دس پانچ میں جو بھی آپ کے سامنے ہوں فضہ یہی ٹائم رکھئے گا تتلیوں نے ہی ترختوں کو ہلا کر رکھ دیا ساباندھیاں جس وقت ہم جنگ آزادی لڑ رہے تھے آزادی کی جنگ جب ہمارے بزرگ لڑ رہے تھے بزرگوں کا مطلب یہ ہے کہ ہندو مسلمان سکھ ہیسائی سب ایک پرچن کے تلے تھے جب ہم نے یہ آزادی کی جنگ جیتی تھی آج پھر اسی جنگ کی ضرورت ہے اور اللہ کا یہ شکہ ہے کہ یہ کتھینائیاں ہیں پریشانیاں آئیں ہیں ہمارے سامنے لیکن اس سے ایک بات کھل کے سامنے آئیں ساتھ کہ ہم جو بکھرے ہوئے تھے مسلمانوں میں ہی اتنے فرٹے بن چکے تھے اتنے لوگ بکھر گئے تھے لیکن آج اللہ کا شکہ ہے کہ مسلمان بھی ہے لیکن ہندو سکھ عیسائی سارے لوگ ایک جوٹ ہو کر میدان میں آئے ہیں انشاءاللہ حال اچھا لکھے ہیں اسلام کرتے ہیں اس ایک تا کی ضرورت ہے اب کیا ہے کہ نفرتیں کرتی ہیں برباد وطن کا ماحول پریے احساس کے کنگال کہاں سمجھیں نفرتیں کرتی ہیں برباد وطن کا ماحول پریے احساس کے کنگال کہاں سمجھیں گے ارہا کتنی مشکل سے یہ آزادی ملی تھی ہم کو اس کو انگریزوں کے دلال کہاں سمجھیں کتنی مشکل سے یہ آزادی ملی تھی ہم کو اس کو انگریزوں کے دلال کا حسن جائے بات جو پردے میں ہیں وہ بات بھی کھل جائیں گی آخری صفقہ آدمی بھی شریک ہو بات جو پردے میں ہے میری بہنو اسی طریقے سے آپ کی حسن جمع رہنے چاہیے شریک رہیے پوری طریقے سے بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائے گی ہم نے دیکھا ہے سکندر کو فنا ہوتے ہوئے وقت آنے میں تری اوقات بھی کھل جائے گی ہم نے دیکھا ہے سکندر کو فنا ہوتے ہوئے وقت آنے دیکھ تری اوقات بھی کھل جائے گی مینک صاحب پر میری نظر پولی تو وہ ہم نے بسالی صاحب پر بات جائے بھی کہ انہوں نے شکریہ دا کیا مدفر بھائی کا کہ اردو کا مشہرہ اور مینک صاحب کے ستھا رات صاحب یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے ہمیں شکر آج کا تھوڑی ہے پانچ سو سال کی تاریخ ہے بریج نرائن چکبست مسلمان نہیں تھے اردو کے بہت بڑے شائع تھے رگوپتی صحائف راہ مسلمان نہیں تھے اردو کے بہت بڑے شائع تھے پندید دیاء شنکر نصیم مسلمان نہیں تھے اردو کے بہت بڑے شائع تھے تو اردو زبان کسی ایک فرقیہ کسی ایک مسئلہ کسی ایک قوم کی زبان نہیں ہے اردو زبان ہندوستان کی زبان ہے ہندوستان کی ہر قوم کی زبان ہے یہاں ایسے یہ ہونا چاہیے کہیں ہندو شاعر ہو کہیں مسلمان شاعر ہو یہ تو یہ تو ان کی اپنی مشترکہ زبان ہیں ان کی تحصیل سمات فرمائیے وہ شیر حاضر کرتا ہوں کہ لاکھ سر جانے کا خطرہ ہو مدر ایک جوہر ایک بات اور ارز کہوں پہلے یہ شیر سناتا ہوں اب آپ پوری طریقے سے شیر سننے کے مرد میں آگئے تو میں آپ کو شیر سناتا ہوں کہ پرانے مسئلے وہ اس طرح دبا دے گا کہ آج کوئی نیا مسئلہ اٹھا دے گا دیکھیں یہ 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 ایوانداری سے بتائیے کہ یہ شیر آپ کو کیسا لگا تھیرے سے پڑھ دیا تو آپ نے سمجھ دیا کہ شیر ہلکا ہے ہلکا ہے سننو اس کو ایسا منکر یہ بہت یہ بہت اچھا شیر تھا اسے آپ نے ہلکے دو سنن لیا ایسا منکر یہ بلنا میں پھر وہی پٹھاں گا بھی چھراؤں گا آپ چھرے لیں گے تو شایر ہی سننے دیئے تھوڑی سے پرانے مسئلے وہ اس طرح دبا دے گا کہ آج کوئی نیا مسئلہ اٹھا دے گا اسی لیے تو نہ آئے ہم اس کی باتوں میں ہمیں خبر تھی کہ ایک روز وہ دگا دے گا اسی لیے تو نہ آئے ہم اس کے باتوں ہمیں خبر تھی کہ ایک روز وہ دگا دے گا ایک مطلب ایک شیر اور سنانا چاہتا ہوں کہ جو راستہ سچے سچے شیر سنا رہا ہے جو راستہ دکھائے جو راستہ دکھائے جو راستہ دکھائے یہ ہے ہمارا دو جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے ہم ایسی قوم ہیں جسے سردار چاہیے ہم ایسی قوم ہیں جسے سردار چاہیے پہلے یہ تھا کہ تہ کرو دستار یا کسر پہلے یہ تھا مدفر بھائی یہ حالات جو آپ نے کہا ہے صاحب پہلے آپ نے پہلے تھا کیونکہ آپ نے بھاب لیا تھا کہ کیا ہونے والے آپ کی بات کو آگے پہ رہا ہوں جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے ہم ایسی قوم ہیں جسے سردار چاہیے پہلے یہ تھا کہ تہ کرو دستار یا کسر اب اس کو سر کے ساتھ ہی دستار چاہیے پہلے یہ تھا کہ تہ کرو دستار یا کسر اب اس کو سر کے ساتھ ہی دستار چاہیے دیکھیں اینارسی کے پس منظر میں ایک شیر سرانا چاہتا ہوں اس سے پہلے سہارہ لیتا ہوں ایک مطلعہ ایک شیر کا پھر وہ شیر آتا ہے ایک اکیلا شیر کافی ہے یہ بتانے کے لیے اپنی پہنچان بتانے کے لیے ایک اکیلا شیر کافی ہے مطلعہ پہلے پڑھتا ہوں کہ کوئی میری تباہی کا ذریعہ ہو نہیں سکتا وہ دل میں ہے میرا دل بے سہارہ ہو نہیں سکتا یہ ممی جی آپ کی نظر کرتا ہوں کہ بہن ہو ہائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا اب یہ شیر آتا ہے سنیے یاد رکھئے گا یہ شیر اکیلا شیر کافی ہے اور اگر شیر سچا کہہ دیا گیا ہو تو آپ کی تعلیہ رکھنی نہیں چاہیے کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا میں مر بھی جاؤں میں مر بھی جاؤں میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے یہ شبوت ہمارا کیا مستانی میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا میں مر بھی جاؤں میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا اب اتنا غیر کا بچہ تو کیا کہاں کہاں سبوت آپ کو چاہیے کہیں کیسے کہتے سبوت آپ چاہیں گے بتائیے ہم دینے کو تیار ہے سبوت بھاگتی ہونے کا مانگ کر تم نے ہمیں ضلیل کیا ہے بہت ستایا ہے سبوت بھاگتی ہونے کا مانگ کر تم نے ہمیں ضلیل کیا ہے بہت ستایا ہے وطن کی خاص سے پوچھو ہمارے نام پتے ہمارے پرکھوں نے اس کو لہو پھلایا ہے بطن کی خاص سے پوچھو ہمارے نام پتے ہمارے پرکھوں نے اس کو لہو پھلایا ہے جو سپاہی ہے وہ میدان کہیں چھوڑتے ہیں جو سپاہی ہیں وہ میدان کہیں چھوڑتے ہیں جیتے جیت چھوڑ دے جیتے جیتے کی اپنا وطن چھوڑ دے ممکن ہی نہیں ہم تو مر کر بھی سمی اپنی نہیں چھوڑتے جیتے جی چھوڑ دے ہم اپنا وطن جیتے جی اپنا وطن چھوڑ دے ممکن ہی نہیں ہم تو مر کر بھی زمیں اپنی نہیں چھوڑتے ہیں جو سپاہی ہم سپاہی تو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں ہم سپاہی تو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں شہر و سرحد کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں شہر و سرحد کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں اے وطن تجھ پہ لٹا دیں گے دل و جاپ نے ہم تو پیدا ہی شہادت کے لیے ہوتے ہیں ہم تو پیدا ہی شہادت کے لیے ہوتے ہیں ابھی ختم نہیں ہے بہت ہے گوش بتا دیجئے گا جب ٹائپ ختم ہونے نہیں جب چراب اس نے جلانے کی اجازت دی ہے جب چراب اس نے جلانے کی اجازت دی ہے خود ہواوں میں تحفز کی زمانت دی ہے جب چلاغ اس نے جلانے کی اجازت دی ہے خود ہواروں نے تحب اس کی زمانے دی ہے اور میری آماز دبانے سے نہیں دفت سکتے میری آماز کو اللہ نے طاقت دی ہے میری آماز دبانے سے نہیں دفت دی ہے میری آماز کو اللہ نے طاقت دی ہے جہاں سے تیز ہواؤں کا آنا جانا ہے جہاں سے تیز ہواوں کا آنا جانا ہے نتیجہ کچھوں وہی پر دیا جلانا ہے جہاں سے تیز ہواوں کا آنا جانا ہے نتیجہ کچھوں وہی پر دیا جلانا ہے انہیں یہ ضد انہیں یہ زد کہ جلے بستیاں اٹھے شولے انہیں یہ زد کہ جلے بستیاں اٹھے شولے ہمیں یہ فکر کے اپنا وطن بچانا بہت بہت شکریہ بہت کچھ سنانا تھا لیکن وقت سنائیے آپ سر سنائیے ہمارے مہمانان جو ممبئی پردیس کمیٹی اور انڈیا کاملیس کمیٹی کے ذمہ داران یہاں بوجود ہیں کچھ اچھے شیروں سنان کے ساتھ بڑی اچھا کچھ بہتا ہے سب اچھا ہے سر آپ لیکن ساتھ یہ تو عام بات ہے کبھی کبھی کیا ہے کچھ قرآنی باتیں تادہ ہو جائے کرتی ہیں اگر کچھ سامنے منظر آ جائے تو میرے پاس ایک ویڈیو آیا اور میرے واتس اپ پر میں نے دیکھا کہ پاس شیرہ میں ننے ننے ساتھ 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 کے بچوں کو پستکیں پڑھائی جا رہی ہیں اور اس کو جو پستکیں تھیں نفرت کا لٹریچر تھا ان بچوں سے پوچھا گیا ان بچوں نے صاف کہا کہ ہمیاری کتاب میں جی لکھا ہے کہ یہ غددار ہیں اس سے نفرت کرنی چاہئے اس نام کے آدمی سے کیا اس نام کے بچے سے تم دوستی نہیں کرتے ہیں بلے نہیں ہمارا کوئی دوست نہیں بلے اگر میں جائے دوستی کرو کہ بولے نہیں یہ نفرتیں ہیں یہ نفرتیں خون کے اندر پھروی جاری زہنوں کے اندر پھری جاری ہیں اسے ہمیں نکالا ہوا ہم ہندو مسلمان سب کا کام ہے کہ ہمیں اس فرقہ پرستی کو ختم کرنا پڑے گا اس سہر کو ختم کرنا پڑے گا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ورنہ یہ بچے ہمارے کل شاکھے کل کی جگہ تنوار بن کر رکھوں گے تو یہ ہماری آپ کی ذمہ داری بن دی ہے میں شید کے ذریعے بات کر رہا ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ عمل میں بھی آیا اور میں وہ کام کرتا بھی ہوں شید پڑتا ہوں کہ یہ ننے سین بنیں گے وقار دھارت کا یہ ننے سین بنیں گے وقار دھارت کا ہر ایک جگنو کو ماہے تمام ہونا ہے ہر ایک جگنو کو ماہے تمام ہونا ہے اور وطن کے بچوں کو نفرت کی پستکیں نہ پہاو کہ ان فرشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے کہ ان فرشتوں کو کہ ان فرشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے وطن کے بچوں کو نفرت بڑی ہی شان بڑی آنبان کے ہم ہیں بڑی ہی شان بڑی آنبان کے ہم ہیں اسی زمین اسی آسمان کے ہم ہیں غلط کہہ رہا ہوں تو اتنی خاموشی کیوں ہے آپ کی آباد مجھتا پوزنی چاہیے تو یہ میری بات کی تائید ہوگی بلی شان بلی انبان کے ہم ہیں اسی زمین اسی آسمان کے ہم ہیں ہماری قبر ہے یہ دفن ہے اسی میں ہم یہ دیکھ مر کے بھی ہندوستان کے ہم ہماری قبر ہے یہ دفن ہے اسی میں ہم یہ دیکھ مر کے بھی ہندوستان کے ہم ہیں آج تم نشہ طاقت میں ہو سرشار بہت آج تم نشہ طاقت میں ہو سرشار بہت تم سمجھتے ہو کہ ہے فتح کو تلوار بہت ارے تم نے سمجھا ہی نہیں طاقت ایما کیا ہے تم سمجھتے ہو کہ ہے فتح کو تلوار بہت تم نے سمجھا ہی نہیں طاقت ایما کیا ہے تم کو معلوم نہیں مشکل و اثر کیا ہے ہو کہ مغرور تباہی کا نہ اعلان کرو مالکِ عرش و زمین کا بھی ذرا دھیان کرو ہٹلرِ وقت کو مٹی میں ملا دیتا ہے وہ خدا ہے سر مغرور جھکا دیتا ہے ہٹلرِ وقت کو مٹی میں ملا دیتا ہے وہ خدا ہے سر مغرور جھکا دیتا ہے وہ خدا ہے سر مغرور جھکا دیتا ہے اپنی بربادی کی کچھ فکر نہیں ہے ہم کو ہم خدا والے ہیں اور اس پاہ اور اس کا یقین ہے ہم کو ان اندھیروں کا جگہ چیر کے نور آئے گا اور تم ہو فیران تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا